اسلام علیکم تو انرڈی کیا ہوتی ہے انرڈی کیا ہوتی ہے انرڈی وہ طاقت ہوتی ہے کسی چیز میں یا کسی بندے میں یا کسی بھی چیز کی جو کام کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کپیسٹی ہوتی ہے انرڈی جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہوتی ہے اس کو نہ بنا سکتے ہو نہ تباہ کر سکتے ہو یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو تو وہ آپ کی انرڈی کی وجہ سے فورس لگ رہی ہے تو آپ کی انرڈی کسی اور چیز میں فورس کی شیپ میں شیفٹ ہو رہی ہے وہ آپ کوئی کریئٹ یا اس کو ڈسٹوئنے کر رہی ہے انرڈی کے آپ رسورسز کہیں جو انرڈی کے رسورسز ہیں جو پروڈیوز کرتے ہیں ہیٹ ہے پاور لائف ہے موو ابجیکٹس ہیں پروڈیوز الیکٹر سیٹی جو چیزیں پروڈیوز کرتے ہیں اور میٹر جو فیول کی شکل میں جو انرڈی سٹور ہوتی ہے کلاسفیکیشن انرڈی کیا دو قسم کی انرڈی ہے رینیوبل انرڈی اور نان رینیوبل انرڈی اب رینیوبل انرڈی میں ہے جو وہ پانی ہے سورج ہے پلانٹس کی انرڈی ہے پھر جس کو آپ بائیومائس انرڈی کہتے ہیں جیو تھرمن انرڈی ہے اور ونڈ انرڈی ہے یہ ایسی انرڈی ہے جو رینیوبل ہے یہ دیلی جو ہے نا ری گین آپ اسے یوز کر سکتے ہو گین اگین آپ اسے یوز کرتے ہو یہ ختم نہیں ہو سکتی ختم ہونے کے چون سے نہیں ہے جبکہ جو نان رینیوبل انرڈی ہے اس کے جو ہنا ختم ہونے کے چون سے یہ آپ ایک دفعہ یوز کرو تو دوبارہ یوز کرنے کا قابل نہیں لیتی جیسے کول ہے فوسل فیول ہے نیچرل گیس ہے نیوکلر ری ایکشنز ہے اب کمپیریزن کیا ہے رینیوبل نرڈی سورس اور نان رینیوبل انرڈی سورسز میں تو رینیوبل نرڈی سورسز وہ ہیں دا انرڈی کین بی رینیوڈ تو وہ انرڈی جو شارٹ ٹائم ہے رینیو ہو سکتے جیسے سورج کی روشنی ہے وہ ڈیلی آتی رہتی ہے تو جو سولر انرڈی ہے اسی طرح نان رینیوبل نرڈی وہ انرڈی ہے جو جیسے آپ فوسل فیولز ہیں پیٹرول وغیرہ یہ صدییں لگتی ہیں اس کو بننے میں تو اس کے بعد یہ اس کو رینیوبل نرڈی سورسز وہ کہتے ہیں کہ انرڈی سورسز یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اگزاست تھکیں گے نہیں بلکہ یہ فریلی ہر وقت ہمیں میسر ہوتے ہیں انرڈی ری سورسز اور اگزاستیبل یہ ختم ہونے والے ہیں ایٹس کلین انرڈی جو رینیوبل ہیں آپ یہ کلین انرڈی ہیں گرین پاور ہیں یعنی یہ حارم فل نہیں ہے ان سے پلوشن وغیرہ نہیں کاز ہوتا جبکہ جو نان رینیوبل ہیں یہ حزرززز ہیں حزرزز تو انوارمنٹ ہیں انوارمنٹ کے لیے خطرہ ہیں کاربن ڈایک سائیڈ میشن وغیرہ ہوتا ہے پٹرول جب آپ یوز کرتے ہو گیسیں وغیرہ یوز کرتے ہو تو وہ انوارمنٹ میں جو ہے پلوشن وغیرہ کاز کر رہے ہیں اس کے بعد رینیوبل نرجی ساؤس میں لو انرجی ڈینسٹی لیکن دیپینڈ آبیولٹی لیکن لیکن افرور پر کسے پر جبکہ جو ہیں ناریوبل اور ہائی نرجی دینسٹی ہلی لائیبل ہوتی ہے ان کی دینسٹی ہائی ہوتی ہے اور قابل اتماد ہوتی ہیں جبکہ جو رینیوبل ان پر آپ اتماد نہیں کر چکتے سورج آج ہے کل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا کل کب تاؤ کلوڈ ہوں تو اس طرح پھر ہائی نیشل انویسمنٹ ہوتی ہے رینیوبل میں اور لو مینٹیننس کاسٹ کہ شروع میں آپ نے انویسمنٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد لو مینٹیننس آپ کو مینٹیننس میں اتنی کاسٹ نہیں لگتی جبکہ نان رینیوبل میں ہوتا ہے کہ انیشل جو ہے وہ بھی ہائی ہے اور مینٹیننس بھی اس کی ہائی ہے اب رینیوبل کے جو ہیں ایکزمپل ہیں وہ سولر ہے ونڈ ہے ٹائٹل ہے ہائیڈل ہے انڈ جیو تھرمل ہے جبکہ نان رینیوبل میں ہوتا ہے پیٹرولیوم ہے نیچل کیسے ہیں اور یورینیوم ہے اب ان کو ایک اور بیسے جو ہے جس کو انرڈی سورچز کو کنونشل اور نان کنونشل انرڈی ریسورس کرتے ہیں اب فوسل فیوز خائیڈرو اور نیوکلر انرڈیز یہاں جو نان رینیوبل ہیں ان کو کنونشل کہیں گے اور جو رینیوبل ہیں ان کو نان کنونشل کہیں گے جیسے ٹائٹل ہے جیو تھرمل ہے انرڈی اوشن نان کنونشل میں کیا فرق ہے جو کنونشل ہے وہ وائیڈلی یوزڈ انڈ خزرز ٹو انوارمنٹ یہ کنونشل بہت زیادہ یوزڈ کی جاتے ہیں لیکن یہ انوارمنٹ کے لیے نقصان دے ہیں پیٹرول بہت زیادہ یوزڈ کی جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کاربن ڈائیک سائیڈ گرین اوز افیکٹ آ رہا ہے انوارمنٹ میں نان کنونشل انرڈی سورس میں جو ہے وہ ریڈلی یوزڈ ہیں اور انوارمنٹلی جو ہے وہ کلین اور سورس اف انرڈی ہیں کیونکہ وہ نیچرلی پا جاتے ہیں وہ رینیوبل ہیں دین جو ہے نا کنونشل جو ہیں وہ اگزاسٹیبل ہیں وہی بات نون رینیوبل والی بات ہے جبکہ نون کنونشل جو ہیں وہ ان اگزاسٹیبل ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں تو اس لیے یہ رینیوبل انرڈی سورس ہیں اس کے بعد کنونشل میں جو ہے نا خائی ایکسٹرکشن کاؤسٹ ہے اور ریلائبل ہے تو آپ کو نکالنے کے لئے جوانا پٹرولیوم وغیرہ کول پیٹ وغیرہ کو نکالنے کے لئے ہائی کاؤس چاہیے جبکہ نون کنونشل جوانا فری لیو لیبل ہیں آپ سورج کے سامنے جوانا وہ پلیٹیں صرف لگا لیں تو وہ آپ کو ایو لیبل ہیں لیکن ناٹ ریلائیبل ہے لیکن وہ قابل یقین نہیں ہے کہ آپ تا جوانا سورج کتنے دن بارش رہے تو اس کی وجہ سے جوانا پھین وہ پلیٹیں کسی کام کے نہیں تاب کنونشل میں ہائیڈل ہے نیکلر ہے اور فاسل فیل ہے جبکہ نون کنونشل میں سولر ونڈ ٹائیڈل ہیں جیو تھرمل ہے اب رینیوبل انرجی رسورس کیا ہے the source of energy which are renewed again to again at a faster rate in nature are known as renewable energy resource تو وہ انرجی رسورس جو دوبارہ سے دوبارہ جلدی سے جلدی جو ہیں وہ رینیو ہو جاتے ہیں نیچر میں انہیں رینیوبل رسورس کہتے ہیں ان میں سولر انرجی ہے ونڈ انرجی ہے ہائیڈر انرجی ہے بائیو مائس انرجی ہے رینیوبل انرجی رسورس is energy which is generated from نیچر رسورس تو یہ نیچر رسورس ہے جو ہمیں جنریٹ کی جاتے ہیں sun ہے wind ہے rain ہے tides and can be generated again and again as and when required اب یہ اویلیبل ہوتی ہے plenty of form ہے بہت زیادہ مقدار میں ہمیں جو ہمیں یسر ہوتی ہے cleanest source of energy ہے clean یعنی environment کے لیے اس کو کوئی خضرت نہیں ہے environment pollution کا خطرہ نہیں ہوتا رینیوبل تکنالوجی جو ہمیں وہ suited to large scale production ہے اور small آپ grid applications ہے large scale پہ بھی یہ ہوتی ہے اور home پہ بھی جو ہے نا وہ plate لگا کے آپ solar وغیرات کی جو ہے نا وہ energy produce کا سکتے ہیں اب man farms ہے جو رینیوبل انرجی سوچ کی وہ wind energy ہے hydro energy ہے solar energy ہے bio fuel wind جو ہواس ہے یعنی wind کی definition ہے کہ when air move in one direction اسے کہتے ہیں جی wind زور سے یعنی پھر hydro جو ہے نا وہ پانی کی energy اور پھر solar جو نا جو سورج سے اور bio fuel جو ہے وہ جیو ترمل جو زمین کی سے renewable energy sources میں جو ہے نا سب سے پہلے نمبر پڑھاتا ہے solar energy solar energy is available in large amount because ultimate source of energy in an ecosystem is sun تو our ecosystem ہے جو ہے نا ultimate جو بنیادی source energy کا وہ سورج ہے تو اس لیے جو ہے نا solar energy جو ہے نا وہ large amount میں available ہے کیونکہ سورج بہت بڑا ایک سٹار ہے ہمارے جو ہے نا solar system میں تو energy کا وہ basic only جو ہے نا natural way ہے sun جو سولر energy ہے ٹھیک ہے ہمارے یونیورس ہمارے جو ہے نا solar system میں تو اس کو major future source of energy بھی کہتے ہیں it is incident on green plants جب یہ green plants پہ light off جو ہے نا sun پڑتی ہے تو وہ carry کرتے ہیں فٹسنسز جو کے presence آف ہوتی ہے carbon dioxide water and sunlight اور بناتے کہیں جی تو وہ food بناتے ہیں اور maintain کرتے ہیں live کو their death produce biomass تو انہی پلانٹس کی death کی وجہ سے جو ہے نا وہ biomass energy بھی بنتی ہے اب example کا ہے solar light جو ہے نا solar light کا یہ use ہے اب solar energy solar energy is the energy drive from the sun through the form of solar radiation solar radiation کی form میں ہمیں یہ ملتی ہے solar energy solar جو ہوتا ہے وہ powered کرتا ہے جی electrical generations relies on photo voltage and heat engines تو یہ photo voltage اور heat engines کو چلانے میں help کرتا ہے یہ partial list of other solar applications including day lighting day lighting جو ہمیں provide کرتا ہے solar hot water جوہاں وہ solar cooking بھی ہوتی ہے and high temperature process heat for industry purposes تو industry purpose کے لیے اس کی heat کو بھی use کیا جاتا ہے solar technology یہ ہو ہیں وہ broadly characterize کی گئی ہیں passive یا active solar جوہاں depend کرتے ہیں capture کرتے ہیں convert کرتے ہیں اور distribute کرتے ہیں solar energy میں سولر meillä لو انرجی جوہاں وہ حسنہ کیپچر کرتے ہیں پھر store کر لیتی ہوں유ہاں تستور جوہاں نا رائٹ کوم جبอยو جاتے دو اس کو use کر لیتے ہیں active solar technique جوہو ہم وہ inkلوٹ کرتے ہیں photos�로irπل والٹیک پینلج ہیں جن میں solar thermals collectors ہوتے ہیں to how young لل u�نت čوہاں فوتو والٹیک پینللز میں اللہ سولر thermals کولیکٹرز ہوتے ہیں جو collect کرتے ہیں انرجک اور پھر ہارنیس اس کو استعمال کرتے ہیں پیسیو سولر ٹیکنیک جو ہے نا اس میں انکلیوڈ آج کے اور اورٹنگ کے بیلڈنگ ٹو دا سن کے ایک بیلڈنگ کو جو ہے نا اورینٹ کرتے ہیں سن کی طرف سیلیکٹی میٹیری بید فوریل فیوریبل تھرمل میس اور لائٹ یا ڈسپرسنگ پراپٹیز انڈ ڈیزائننگ سپیسز دار نیچرلی کالکلیٹر تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس میں لگائی جاتی ہیں جو سن کی روشنی کے سٹور کرتی ہیں تو پھر وہ بعد میں یوز ہو جاتی ہے یہ اب سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں اب فورٹو والٹک سیل کیا ہوتا ہے فورٹو والٹک سیل ایک فنومن ہے جس میں جو ہے نا کنورزیشن آف سولر نرجی ٹو الیکٹرسٹی کے سولر نرجی کو جو ہے نا لیکٹرسٹی میں کنورٹ کے جاتا ہے اس کی یہ اناٹمی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو کہ ایک لگا ہوا ہوا ہے کلاس لگا ہوا ہے اوپر جو ٹیمپرڈ کا ہے ٹیمپرڈ ہے اینٹی گلیر ہے پھر موڈیول جو ہا نا ان کیپسولو کیپسولینٹ ہے ایتھالین ونائل ایسیٹیٹ کا بنا ہوا ہے پھر چھوٹی 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 میٹیلی کنڈکٹر میٹلز کے بنے ہوئے ہیں دن جو ہے نا پھر اینٹی فائر اینٹی ریفلیکٹیو کوٹنگ ہے اس کے اوپر این لیئر سلکون کی لگی ہویا پھر پی لیئر سلکون کی لگی ہوا ہے ٹریسزیں میٹالک پونٹ زویارہ لگی ہو تو بیک سیٹ لگی ہے یہ پھر اس طریقے سے جو ہے نا یہ سورج کی روشنی کو کیپچر کرتا ہے اور اس کو پھر الیکٹرسٹی میں کنوائٹ کرتا ہے اب دوسرے نمبر پر ہائیڈر اینرڈی جو پانی سے حاصل ہوتی ہے واٹر is made to fall from height to rotator بنائی تربائن which help generate electricity is known as hydro energy کہ وہ ہائیڈرو انرجی وہ ہوتی ہے کہ پانی کو جو اینٹ ایم گرہ بنا کے ایک اس طرح بنایا جاتا تاکہ وہ انچائی سے گرے نیچے فال کرے فرامدک ہائیڈ اور روٹیٹ کرے جو تربائنز ہیں ان کو تاکہ electricity پروڈیوز ہو اس کو ہائیڈر انرجی کہتے ہیں اس کی اپلیکیشن کیا ہے ہائیڈر انرجی جو ہے نا وہ use کرتی ہے energy for moving water for a variety of use for application تو ہائیڈر انرجی کے ذریعے جو ہے نا وہ مختلف water application use ہوتی ہیں ہائیڈر لیکسٹی پر generate ہوتی ہے electricity by the gravitation force of falling water تو water جب نیچے آتا ہے تو وہ gravitation force کی وجہ سے نیچے آتا ہے gravitation اس پر لگتی ہے تو وہ پھر ہائیڈر پاور پہ جو انہیں زور لگاتا ہے وہ تربائنز چلتی ہیں تو electricity پیدا ہوتی ہے use water in dam to drive turbines تو تربائنز کو چلانے کے لیے یہ ڈیمز بہر ہمیں use کرتے ہیں اور generate کرتا ہے یہ mechanical energy into chemical into electrical energy history کے ہائیڈر پاور کی ہائیڈر پاور جو ہے نا used ہو رہا ہے over 2000 years ago in Greece and Egypt تو 2000 سال پہلے جو ہے نا وہ Greece and Yunnan اور Egypt مصر میں use ہو رہا ہے ہائیڈر جو power کو انہیں جو ہے نا کیا تھا جی کہ water wheel کو connect کیا تھا grindstone سے تاکہ جو ہے نا wheat کو turn into floor جو وہ جو چکی سسٹم ہوتا تھا نا وہ سمجھ لیں ان کی جاتی کہ انہیں جو نا وہ پانی پھینکتے تھے اس پر گراتے تھے تو وہ پر چلتی تھی تو وہ grind کرتی تھی wheat وغیرہ کو پھر 18 century میں جو نا invention ہوئی electrical generator کی جس نے جو نا exploit کر لیا hydropower for the growth of civilization جس نے growth of civilization کے پھلے پھر hydropower کو استعمال کرنا شروع کیا فرسٹ ہائیڈر الیکٹری جو power plant تھا وہ ایٹین ایٹی ون میں نائجیریا میں ہوا تھا جو fall to power street light جس کو street light کی جو ہے نا وہ روشنی جلانے کے لیے ضرورت ہوتا ہے اب components کیا ہوتے ہیں ہائیڈر پاور کے یہ ٹربائن ہوتی ہے جی اس میں سب سے نیچے انڈر اوپر ریزارویر ہے water کا وہ گر رہا ہے ڈیم بنایا گیا ہے ڈیم سے آپ پانی آ رہا ہے پہلے generator لگا ہوا ہے پیچ میں transformer اس پورے کو power house کہتے ہیں ڈین ادھر سے power line جلائٹ جا رہی ہے وہ دیکھیں ہیں پول لگے ہوئے اب جہاں سے جو ہے نا پانی آ رہا ہے ادھر نیچے سے intake ہوا ہے پانی control gate لگا ہوا آگے تاکہ پانی کام میں زیادہ ہے پھر جو ہے نا pen stock ہے pen stock ہے پانی آتا ہے ٹربائن میں ٹربائن روٹیٹ ہوتی ہے چلتی ہے تو outflow جو ہے نا یہ پانی پھر ادھر ٹربائن سے باہر نکل جاتا ہے ادھر اوپر سے electricity power اس میں سے پروڈیوز ہو رہی ہے وہ transformer سے جا رہی ہے powers lines میں تو یہ پوری اس کی ہے ڈائیگرام میں hydro power کیسے کام کرتا ہے اب hydro power جو ہے hydroelectric energy is term usually reserved for large scale hydroelectric term تو یہ large scale پہ hydroelectric term dams بنائی جاتے ہیں یہ use کرتے ہیں micro hydro جو سسٹمز ہیں وہ hydro electric power جو ہے installation that typically produce up to 100 kV of power جو small micro hydro level ہیں وہ 100 kV کی پروڈیوز کرتے ہیں جو dam less hydro systems ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں kinetic energy from river inertia without using a dam تو کچھ جو نا dam less بھی ہوتے ہیں جہاں جو نا kinetic energy بھی use ہوتے ہیں اب ایک اور بھی ہے ocean energy بھی جو نا اس میں جو tights بھیرا پروڈیوز ہوتے ہیں سمندر میں ان سے بھی energy حاصل کی جاتی ہے یہ پھر ایک dam بنا ہوا ہے یہ dam اس طرح کام کرتا ہے یہاں پانی اچھا رہا ہے یہاں پہ ٹربائن لگا ہے پانی جو ہے نا وہ بھی اب water energy کے جو ہے نا وہ hydro power کیسے use ہوتے کیسے بنتی ہے advantage کے ہیں اس کے اور پھر اس کے disadvantage کے ہیں تو advantage یہ ہے کہ یہ doesn't pour air کے air سے اس کا کوئی relation نہیں ہے یہ air کو پروٹ نہیں کرتا power plants کو جو ہے نا وہ like power plants that burn fossil fuels تو جو ہے نا جس طرح جو power plants ہے وہ جو fossil fuels burn کرتے ہیں coal natural gas کو تو وہ جو ہیں produce کرتے ہیں environmental pollution produce کرتے ہیں air کو damage کرتے ہیں air میں مختلف gas ہیں چھوڑتے ہیں leave کرتے ہیں left کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں وہ inter pollution پیدا ہوتا ہے جبکہ جو hydro power ہے اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے domestic source of energy ہے جو realize کرتے ہیں water پہ which is driven by the sun تو یہ جو ہیں domestic source of energy ہے یہ realize کرتا ہے water cycle پہ تو یہ بھی اس کا بھی کوئی پھر hydro power کا advantage ہے یہ آپ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں easy to stop electricity generation and plug it in once again تو easy ہوتا ہے اس کو جو ہیں آپ turbine کو stop کر سکتے اور پھر اس کو again خود ہی چلا سکتے disadvantages اس کے ہیں کہ fish population can be impacted can't migrate cycling upstream to downstream تو fish کی جو ہیں وہ population کو تھوڑا سو جو ہیں متاثر ہوتی ہیں impacted ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اوپر نیچر ہی جا سکتے دل میں ان میں barrier آجاتے ہیں ڈیم بنا ہوتا ہے تو وہ restricted ہو جاتی ہیں impact water quality and flow تو water quality اور flow کو بھی یہ جو ہیں وہ متاثر کرتے ہیں کیونکہ flow آپ روک لیتے ہو آپ اپنی مرضی سے چھوڑتے ہو اور پھر quality بھی اس کی جب اس میں turbine چلتی ہے تو جنیٹیو گیرا چلتا تو پھر وہ بھی ڈیزالو اکسیجن لیول اس میں اکسیجن لیول کام ہو جاتا ہے اب thermal energy جو ہے نا water energy thermal energy جو ہے نا اسے جو پروڈیوز ہو جاتی ہے اس کے ڈیوانٹیجز یہ ہیں کہ وہ clean ہے ڈیو نیبل ہے ڈیو نیبل ہے ڈیو نیچرل ہے وہ little pro carbon dioxide پروڈیوز کرتی ہے بالکل جو ہے نا لو پلوٹنگ کیمیکل پروڈیوز کرتی ہے جو فریش جو ہے نا پروڈیوز کرتی ہے فریش water or electricity پروڈیوز کرتی ہے ڈیس ڈیوانٹی جو ہے کہ cost جو ہے نا وہ electricity more than generated from fossil fuel at their current cost تو اس کی جو ہے نا energy cost بہت زیادہ ہاتی ہے قیمت بہت زیادہ ہے پہ خرچہ بہت زیادہ ہے construction may cause localized damage to reefs and near shore marine ecosystem تو وہ جو ہے نا construction اس کی جو ہے نا وہ lifestyle کو fishes بھیرا کی life کو damage کر سکتے ہیں تیسری نمبر پہ جی wind energy wind is allowed to rotate the blades of wind mills which rotate turbines to generate electricity تو wind کو جو آنا کچھ ایسے علاقے یہ mostly جو آنا desert وغیرہ کے علاقوں میں لگا جاتی ہے جب میں دونی علاقوں میں جہاں پہ آواہ کا زیادہ جو آنا ایک کے سائٹ پہ ہوتا ہے تو وہ turbine easily چلتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ wind energy سے جو آنا turbines وغیرہ کو جو آنا چلایا جاتا ہے generate کی جاتی ہے electricity اس کی application یہ ہے کہ wind جو ہوتی ہیں وہ free clean ہوتی ہے اور exhaustible energy sources ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے serve کرتی ہے human it has served human coin well far many countries by propelling ships and driving wind turbines to grind grind and pump water تو یہ pump water وغیرہ grind grind کرنے کے لیے جو ہنے اس کو use کے در ڈنمارک جو ہنے country ہے جس نے generation of electricity wind سے کی تھی اب history گیا اس کی ایران میں جو ہنے thousand بی سی میں جو نے before christ اس کو use کیا جاتا تھا wind energy کو grind ویٹ کرنے کے لیے اور جو ہنے draw water from wells اور کون سے پانی نکالنے کے لیے پھر جو ہنے system and the cough plane have جو ہنے winds last 120 days so in the very existence of this wind that must have post the people of the region to find ways of controlling and using it تو جو ہنے پھر ایک سو بیس دن تک جو ہوتی ہے نا wind کی existence کی وجہ سے لوگوں کو وہ اس نے مجبور کیا کہ وہ راستہ نکالیں کہ جو ہنے اس کو control اور use کیسے کریں تو winds called the winds of harat below april august تو wind جو اس کو august کہتے ہیں جو winds ہوتی ہیں of harat below april today Iran is the sole producer of wind turbine in middle east تو میڈل east میں ایران ہی ہے وہ جس نے جو ہے نا وہ turbine middle wind power سے turbine چلا رہا ہے اب wind power کیا ہوتی ہے تو wind power جو ہے نا air flow can be used to turn wind turbine تو wind turbine جو ہوتی ہیں یہ اوپر ان کے لگے ہوتے ہیں پنکھا پنکھا سا لگا ہوتا ہے تو وہ پنکھا گھماتی ہیں areas where winds are stronger and more constant تو وہ area جو یہاں ان ایریا میں لگائی جہاں ہیں جو ہے نا wind constant چلتی رہتی ہے اور stronger ہوتی ہے تو یہ high altitude ہوتی ہیں اور preferred location location for wind forms تو wind forms بھی وہاں بنائے جاتے ہیں یہ ہیں turbine کی پکچر ہے یہ دیکھیں یہ گھمتی ہیں تو produce کرتی ہیں اب wind energies believe to five times total current global energy production تو wind energy جو ہیں وہ تقریباً پانچ وہاں اس آئے جی total global energy production کا 40 times current electricity demand to 40% جو ہیں وہ current electricity کی demand ہے وہ کہتے ہیں کہ wind energy سے فیل ہو سکتی ہے this could require large amount of land اس کے لیے بہت سی لینڈ چاہیے ہوتی ہے wind turbine کے لیے ایک خاص area چاہیے ہوتا ہے wind resources کا offshore جو ہیں یہ چاہیے ہوتا ہے wind speed جو آنا mostly 90% greater than ہونے چاہیے that of land زمین سے جو آنا نیچے سے اوپر جاتا ہے 90% مضبوط ہونے چاہیے wind power جو ہوتی ہے وہ کوئی gas نہیں produce کرتی operation کے دوران اور growing اس کا rate جو ہوتا ہے وہ 30% یہ annually increase کرتی ہے یعنی install capacity اب یہ ہوتی ہے turbine ایسے ہے جو آنا وہ اس کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں generator بغیرہ blades لگے ہوئے ہیں باہر تو more than جو آنا یہ increase کرتی ہے یہ controller بغیرہ ہے تو یہ جیسے rotate کرتی ہے تو پھر جو آنا وہ پیدا ہوتی ہے اب اس کے جو آنا ایڈوانٹیج کے اکنومک ایڈوانٹیج یہ ہیں جی کہ یہ ریولٹائز رولر اکلامی رولر اکنومکس میں جو آنا یہ وہاں help کرتی ہے new sources of property fewer subsidies جو آنا وہ لگانے پڑتے ہیں اس کے لیے جو آنا وہ source of new source of property ڈھونا پڑتا ہے پہلے then جو آنا wind will decrease subsidies more than other forms of energy free تو یہ جو آنا سبسٹیز کو جو آنا more than decrease کر دیتی ہے price stable کر دیتی ہے help کر دیتی ہے جی cost processing جو آنا promote کرتی ہے cost factor energy production of cost of wind generated electricity as fallen and dependent تو یہ پھر جو آنا wind یہ جو سستی electricity پیدا ہوتی ہے ایک وجہ سے ایک دفاع جو آنا خرچہ کر دیں اب اس کے ڈوانٹیج سوشل ڈوانٹیج کے ہیں کہ natural security energy independence نیچنل جو ہیں نیشنل سکیور ہو جاتی نیشن کے لیے فائدہ ہوتا ہے energy independence ہو جاتے ہیں energy پیدا ہوتی ہے اپنی کنٹری پیدا کر سکتا ہے ریڈیوز کر سکتا ہے dependence جو ہیں نا وہ fossil fuels پہ پٹرول بغیرہ پہ کنٹرول کر سکتا ہے spike in fossil fuel cost سپورٹ کر سکتا ہے agriculture کو جی انسٹال کرتے ہیں جی کہ mostly جو نایم crop land پہ without interfering with people livestock production تو وہاں پہ چیزیں پانی ویڈا چلتا رہتا ہے local ownership جو ہیں نا وہ significant contribution کاشتا ہے local level پہ لوگ local land اور small business کا بھی فائدہ ہوگا اب ایڈوانٹیج انوارمنٹل ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ پانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے clean air air کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی gas ویڈا نہیں خارج کرتی کوئی harmful particulate جو ہیں مشنز ویڈا نہیں ہوتے global climate change اور کوئی harmful نہیں ہے mining اور transportation کا کوئی جو ہیں وہ ضرورت ہی نہیں ہے then جو ہیں land preservation based over a large geographical but actual food print covers only small portion of the land تو جو ہیں اس کا اوپر سے یہ بڑی ہوتی ہے جو ہیں اس کا پنکھا وغیرہ جو تیٹر بائن کا نیچے سے جو ہیں اتنی جگہ یہ نہیں گیتی disadvantage میں یہ ہے کہ variable source ہے کہ ہمیں steady winds ہے یہ اس کے لئے جو مشکل ہے aesthetic ہے visual pollution ہے اگر آپ دیکھو گے تو جو ہیں وہ دیکھو گے آواز جو ہیں ایک ہی سائیڈ پھر یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں shadow flicker ہے when the blades of the rotor shadow shadow cast noise ہے جی noise pollution ہے اگر وہ locate کرتی ہے near population یا تو وہ چلتی ہیں تو تربائن کی واضح آتی ہے then biological resource impactors ہیں migrative birds کو جو ہیں یہ ایریکٹیٹ کرتی ہے migrative flight splat کو یعنی وہ birds وغیرہ نہیں پھر انہیں stay نہیں ملتی وہاں پہ وہ اگر بیٹھیں گے تربائن کٹ ہو جائے گا وہ کٹ لگ جائے گا construction جو ہیں پر اروین کال دیتی ہے potential problem or can stem from construction project or radar جو ہیں وہ بھی interfere ہوتا ہے بائی ونٹر بائن سے next a bio mass to bio mass جو ہیں نا یہ ہم پہ انڈیا لکھا ہے پاکستان پاکستان بھی جو ہیں وہ agriculture ویسٹر بیسٹ کرتی ہے agriculture and dairy farming produce کرتا ہے large motor bio mass تو جو ہیں نا اگزیمپل agriculture ویسٹ اور core ڈنگ ہے تو بائیو میسٹ جو ہیں نا ڈرڈ ارگانک پیٹر ہوتا ہے پلانٹس کا انیمالس کا پارٹ ہوتا ہے جس کو بائیو میسٹ کہتے ہیں اس میں ووڈ لیف پارٹس اور crop رنزیڈنس ہیں بائیو فیول جو ہیں نا اسے پروڈیس ہوتا ہے liquid بائیو فیول is usually either bio alcohol such as بائیو ایتھانول اور بائیو ڈیزل اس کو کہتے ہیں تو یہ جو ہیں نا بائیو ایتھانول اور یہ جو ہیں نا more from sugar starch اس طرح crop سے نکالا جاتا ہے then جو ہیں نا بائیو ڈیزل is made from vegetables or vegetable oil سے بائیو ڈیزل منایا جاتا ہے fats اور recycle grasses وغیرہ سے greases وغیرہ سے یہ additive ہوتا ہے reduce کرتا ہے level of particles carbon monoxide hydro carbon ڈیزل powered vehicles کو بائیو ڈیزل جو ہیں نا وہ produce کرتا ہے oil or fat سے most common بائیو فیول جو ہیں نا وہ یورپ میں use ہوتا ہے اب یہ جو ہیں نا electricity سے power generation جو رہی ہے agriculture کو جو ہیں نا وہ لیا جاتا ہے پھر پروننگ سکراب اس کے پھر combustion جلایا جاتا ہے تو electricity پیدا کی جاتی ہے پھر forest اس کو بھی combustion کے اور لکڑیں وغیرہ جو ہیں نا اب جیو thermal energy جو ہے جیو thermal energy جو ہیں نا کی جاتی ہے by tapping the heat of the earth earth کی جو زمین کی جو heat ہے اس کو استعمال کر کے جو ہیں جیو thermal energy لائی جاتی ہے جو ہیں نا earth crust جو ہیں نا وہ small places ہیں some places of the globe are from some meters inche thermal heat pump تو جو ہیں نا زمین کا اوپر والا حسائر نے کچھ جگہوں پر بہت زیادہ heat کو pump کرتا ہے planet کے تو وہ energy جو ہیں نا heat میں divide کرتے ہیں earth core سے اس میں جو نا پوٹینشل ہوتا ہے کہ یہ بھی جیو thermal energy from hot dry rocks holes ڈری کلو ڈریل تو اس میں ڈریل کر کے جو ہیں نا وہ کرتے ہیں these holes pump water into the earth oil pump hot water اور کچھ جو ہیں نا وہ hot water جو ہیں نا اب three types of جو ہیں نا پاور پور کچھ جو ہوتے ہیں پاور جینیرائشن کے لیے جیو thermal energy ڈریل سٹیم بلانٹس جو ہیں ہاں وہ پڑینٹس جو ہیں تیک کرتے ہیں چھو ہیں آپ درازتیم جو ہیں وہ تیک کرتے ہیں آوٹ وہ یہ ڈریکٹلی ڈرائیو کرتا ہے تربائن تائر سپنز جنریٹر کو یہ ڈریکٹلی جو ہے نا وہ ڈریکٹ ایک تربائن کو چلاتا ہے اس کے بعد فلیش پلانٹس وہ ہوتا ہے جو ہوت وارٹر ٹک کرتے ہیں ان میں ٹمپریچر جو ہے نا ٹیک اوور 200 سینٹی گریٹ تک ٹمپریچر ہوتا ہے اور اوٹ آف دی گرانڈ ہوتا ہے یہ لو کرتے ہیں جی کہ آہ تو بائل ایز ایٹ رائزز کے پر سٹیم پریوٹ تو ٹروپہیں دن پھٹر کو باٹر ٹرمائن تہار島 plant تو بائنری پلاٹ اس میں خوٹ وارٹر جو ہوتا ہے وہ پھلوہ آپ کو یہ بائل کرتے ہیں جو ٹربائن سے پھٹر کرتے ہیں light thaود جو سٹیم ہے وہ ریمیننگ رہتی ہے جیو تھرمال سیوٹ from all three types of plants are injected back into the hot rock to pick up more heat اب دیرہ two types of جیو تھرمال نرجی ڈیپوزن ہے ہائیڈرو ہے پیٹرو ہے پیٹرو ہائیڈرو میں کا ہوتا ہے جی ہائیڈو جیو تھرمال نرجی ریسورس اور پیٹرو ہائیڈو جیو تھرمال نرجی سورس اٹھا ڈیپوزٹ آف ہوت وارٹ وارٹ اور سٹیم at relatively lesser depth یہ lesser depth یہ اتنا گہرائی میں نے جاتے جو جو ہے نا وہاں پہ کیا ہوتا ہے جو کہ پانی کے جو ہے نا وہ hot water کے جو ہوتے ہیں reserves تو hot water اور سٹیم جو ہے نا وہ ایک سٹرکٹ کی جاتی ہے ڈیپوزٹ کے تھو اس میں ہائیڈوں میں پیٹرو میں ہوتا ہے کہ وہ ڈرائی hot ڈرائی راکس جو ہے نا رانڈ 200 سنٹیگریٹ and depth about 200 میٹر جو ہے نا پھر جو ہے نا 2000 میٹر میں جو ہیں فور انپورٹن ڈیجئروں میں پیٹرو کے لیے جیسے advantage اس کے کہیں جو wide availability ہے آہ easily مل جاتی ہے زیادہ جگہ پھیلی ہوتی ہے low running cost ہے پھر decentralization power production ہے low pollution ہے available for the foreseeable future disadvantage کے unreliable supply ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے usually جو ہے نا production small quantity small quantity میں پروڈیس ہوتی ہے often very difficult store store کرنا بہت مشکل ہے currently per unit cost of energy is more compared to other types تو دوسروں سے اب یہ مہنگی پار رہی ہے then as a non-reliable energy source to non-reliable energy source ہوتے ہیں جو from inside the earth crossed very high temperature and pressure تو یہ ایسے energy کے resources ہیں جو fossil fuel for example جو زمین کے اندر بہت جو ہے نا عرصے میں high temperature کے وجہ سے بنتے ہیں take a very long passage of time بہت زیادہ time لیتے ہیں اندر formation بننے میں they are present in limited amount in nature reserver تو یہ قدرت میں بہت کم مقدار میں پا جاتے ہیں example کے ایک والا پیٹرولی میں natural gas timber nuclear fuel ہے اور دیس جو ہے نا included two types of energy source fossil fuel اور energy nuclear energy جو ہے نا یہ non-reliable energy source اب نیو جو ہے نا ورڈ energy resources جو ہے نا اس نا ورڈ energy resources that can not be remade or regrown at a scale compare able to its comes up consumption تو یہ اس مقدار سے بنا جاتے جس مقدار سے جوز ہوتا ہے انجین پٹرول اگر ایک دن میں اتنا جوز ہو رہا تو اتنا پھر بن بھی نہیں رہا نا کوئی بنانے کا اس کا طریقہ ہے اب اس کی type جو ہیں oil and nuclear and natural gas and coal fossil fuel جو ہوتے ہیں فاؤنڈ کے جاتے ہیں inside the earth crust where they have formed through heat and compression of forest waste and other organic matter which got buried due to earthquake and lands right تو ایسی چیزیں جو بہت سال پہلے دفن ہوگی تھی زمین میں دب گئی تھی زمین کے کسی لیئر کے انڈر تو وہ جو ہنے چیزیں فاؤسل فیول بنتی ہیں جو تھی ریمیننگ تھے پلانٹس بھی رہا کے کلاسفکیشن کے سالڈ ہے سالڈ میں آتا ہے کول کوئلا لیکوڈ میں پٹولیم اور گیسز میں نیچرل گیس اب نان رینیوبل میں آئل ہے نیچرل گیس ہے کوئل ہے نیوکلر ہے انکرنوینشل یا نان ڈینیبل میتھڈ ہی نے کہتے ہیں اور یہ سٹرائنڈز او میتھین ہیڈریٹس کوئل کوئلہ یعنی کوئل is the most abundantly formed fossil فیول in the water تو کوئل جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں پائے جاتا ہے کوئلہ یہ اس میں کاربن ہے وارٹر ہے سلفر ہے نیٹروجن ہے کوئل یہ سیمٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ٹوٹل انرجی نیٹ کرتا ہے وارٹ کی رونڈ کی اور یہ کوکنگ انڈسٹری میں موسٹی جو ہوتا تھا اور تھرمل پاور پلانٹ میں جو ہے نا وہ تھرمل پاور پلانٹ میں بھی جو ہوتا اور کوکنگ میں بہت دیتا ہے کوکنگ انڈسٹری میں بہت دیتا ہے کوئلہ دن یہ بنتا کہ سب سے پہلے جو ہیں سوام پر پلانٹس بغیرہ ہیں جو before the ڈائنس آر مینک جائنٹ پلانٹس ڈائیٹن سوام تو بہت سے جو تھے نا وہ پلانٹس سے ڈائنس آر بغیرہ تھے جو انسانوں سے بھی پہلے جہاں پہ رہ رہے تھے تو پھر وہ کیا ہوا جی وارٹر ہنڈرٹ ملی پانی میں جو کچھ ڈائڈ پلانٹس بغیرہ انیمالز بغیرہ ڈائٹ رہتا تھا اور ملین آفی ایس دین راکس اور ڈائٹ کوئل تو وہ جو ہم نیچے دیکھیں پھر جا کے وہ ہیٹ اور پریشر کی وجہ سے وہ چیزیں جو انتفاہ ہوئی دفن ہوئی تو وہ کول بن کی کول کی فرمیشن کا پیٹ سب سے پہلے بنتی ہے پیٹ پھر ہیٹ اور پریشر اس پر لگتے ہیں تو وہ ڈلام آئیٹ بن جاتا جو برون کو swell جاتیso برون کوال پر برون کوال پڑتا ہے تو وہ بٹامیس کول بن جاتا ہے جیسے سافٹ کول کا پہتے ہیں پھر ہیٹ او پریشر پڑتا تو وہ انتراسائیڈ یعنی ہارڈ کوال بن جاتا ہے خیلی ڈری Te уже работا ہے طاعت سب کول سے ہیں سب سے پہلے بنتا ہے پی یعنی پیٹ پھر لگ نائٹ پھر جو ہیں نا بروٹیمس کول اور پھر انترا پھر انٹری سٹ انترا سٹ نا رینیوبل جو ہیں اب کول کول میں جو ہیں نا سب سے پہلے اس کو یوز کے ہیں برن فور ہیٹ کے لیے یوز کے جاتا ہے برن ٹو ہیٹ وارٹر کے لیے یوز کے سٹیم پراپل ٹربائن کے لیے ریکسٹی کے لیے کول اس چیپ انڈ دورفر ایس لوٹس آف ایٹ سستہ اس لیے بہت زیادہ ہے اس میں کاربن ڈائکسائیڈ سرفر ڈائکسائیڈ نیٹوژن ڈائکسائیڈ جو ہیں یہ اٹموسفیر میں چھوڑتا ہے جب اس کو گرم کیا جائے اس کو جلائے جائے تو جانا کول مائننگ جو ہیں خان فول ہے انوارمنٹ کے لیے مائن ورکرز کے لیے کیوں کہ اس میں ڈاست ٹاکسی ڈاست ہے کے وینس ہیں اور ایکسپلیزنز ہو سکتے ہیں اس کے ڈیس اڈوانٹیج جو ہیں یہ تو ایڈوانٹیج میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہیں گھر میں کام کرنے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے جو ہیں کوکنگ انڈسٹری میں ہوتا ہے تھرمن انڈرچ میں ہوتا ہے چھٹ جو ہیں جنریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ اس کے اوگے اپنی اس ڈیوانٹیج میں کہا ہے کہ جب اس کو بند کر جائے تو گلوبل وارمی کاز ہوتی ہے کیونکہ یہ کاربن ڈائکسائیڈ سلفر نیٹوژن وغیرہ کے جو ہیں گیس چھوڑتا ہے جو ایسے ڈرین اور ایر پلوشن کا بھی غاز بنتی ہے مرکری جو ہے نا وہ اور ریڈیو ایکٹیو کمپونڈ جو چھوٹی میٹرز ہیں وہ بھی سیو کی وجہ سے ہوتی ہیں وہاں میں خارج کسچارج ہوتی ہیں جو خامفل ہیں سویر ہیومن ہیلتھ ریٹر لنگس جو جیزی سانس کی بہت سی بیماری ہوں سکیں اور اس کے بعد پٹرولیوم پٹرولیوم بھی نیچنل جو ہے نا انڈرگرونڈ فوسل انرجی ہے پٹرولیوم بھی سمندر میں جو مایکرو پلانکٹن وجہ جو سمندر کے اوپر چھوڑے چھوڑے جو پودے ہوتے ہیں نیچے ان کی وجہ سے ہوتا ہے وہ جو دفن ہو جاتے ہیں ملینز آفی ایر جو انہا وہ انڈر رہتے ہیں ان کی ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے تو ایکشن کرتے ہیں بیکٹیریا اور وہ اوکسیجن وغیرہ جو ہے نا تو لیک کرتے ہیں تو وہ کروڈ آئل بنتا ہے اس پٹرولیوم گیس جو انہا اپٹین کی جاتے تورنگ دا فریکشنل فریکشنل ڈسٹلیشن تو یہ اس کو پہلے نکالتے ہیں پھر اس کی پراپر کریکنگ ہوتی ہے فریکشنل ڈسٹلیشن ہوتی ہے جو انہا کنورٹ کیا جاتا ہے پھر خائی انڈر خائی پریشر حیزل پی جو پھر اس کو گیس میں کنورٹ کی جاتا ہے نیچنل گیس جو انہا وہ فونڈ ہوتی ہے ابود آئل ان آئل ویل تو یہ ابود آئل جو انہا آئل ڈسٹلیشن ہے یہ میکسر سے جو انہا کرسے ہیں کیا جو آپ کو جاتا ہے azt کاوجود دفاع مکا ہے نیچنل ہوتے ہیں وہ آپ کو گیسے ہوتے ہیں جو مکیسے پروپین اور بیٹین ہوتا ہے جو ڈرائی گیس ہے اسمیں میتھین ویتھین اب نیچنل گیس کنیچنل گیس جو مکسیر ہے ہیڈرو کاربن کا گیس ترےپٹ انڈر دا سرفس جو جمیل کے سرفس کی انڈر دیوانہ ترےپٹ ہوتی ہے یہ میندی جوان اس میں میتھین ہے اور پروپین اور بیوٹین ہے اب پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو اس میں میتھین ہے وہ جو اڈرائی ہے جس میں پروپین اور بیوٹین ہے وہ نیچنل گیس جوان اس کو دو فارم نے کیا جو ہے دیوائیڈ کے گئے ایل پی جی اور سی این جی ایل پی جی کا مطلب ہے لیکی فائیڈ پیٹرولیوم گیس اور سی این جی کا کمپریس نیچنل گیس لیکی فائیڈ پیٹرولیوم گیس اور کمپریس نیچنل گیس ہو آر آئیلنگ گیس میٹ تو اوشن میں جو ہے نا وہ تین چار سو ملین سال پہلے کچھ ٹائنی سی پلانٹس تھے چھوٹے پودے تھے اینی ماز سے جو ڈائیڈ ہوگئے ہیں بریڈ ہوگئے ہیں اوشن فلور میں تو اوور دا ٹائم جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ لیئرز میں کنوارٹ ہوگئے پھر سینڈ اور سیلٹ جو ہے نا فور فیفٹی تو ہنڈرڈ میلینز آئیئرز اگو میں جیئرز اگو میں پلانٹس اور پلانٹس کے ریمین جو تھے وہ ڈیپر بریڈ ہوگئے ڈیپر اور انارمس جو ہے نا ہیٹ اور پریشر کی وجہ سے آئل اور گیس میں چینج ہوگئے دن سینڈ اور سیلٹ راک جو ہے نا آئل اور گیس ڈیپوزٹ کے وجہ سے جو ہے نا وہ ان پر پریشر پڑھا تو وہ آئل اور گیس ڈیپوزٹ میں چینج ہوگئے اب نیچر گیس کے اس کے ایڈوانٹیج جو ہے کہ یہ ایمپل سپلائی ہے بہت زیادہ سپلائی دیتی ہے وان ٹوانٹی فائی فیز کی خائی نیٹ انرجی ییلڈ ہوتی ہے لوگ لو کاسٹ ہے ہیوڈ سبسٹریز اس پر دیتے ہیں لیس جو ہے نا ایئر پولوشن ہے اس کی وجہ سے دین فوسل فیول دوسرے جو پٹولیوم وغیرہ ورپو ہے ڈیزل وغیرہ سے اس کا جو نا وہ کم ہے یہ انوارمنٹ کو کم ڈیمج کرتی ہے کم کاربن ڈا ایکسائر ایمیشن کرتی ہے موڈریٹ انوارمنٹل ایمپیکٹ ہے اور ایزیلی ٹرانسپورٹ ہے بائی پلان سے ایزیلی ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے کوئی لینڈ یشو نہیں ہے گوڈ فیول ہے فیول سیل انڈ گیس تربان جاتی ہے کاربن ڈا ایکسائر ریلوز کرتی ہے جب اس کو بن کے جائے میتھین ہے اس میں جو لیک کیا جائے پا پائپ لانچ اگر دیک ہو جائے تو گرین اوز کیس بن جاتی ہے شیفٹ کی جاتی ہے کراس توشن ہائیلی ایکسپلوزیو اہلین جی ہو سکتی ہے دیم جو ہے نا سام ٹائم پارم آفن واسٹڈ ایٹ ویلز بیکاوز آف ایٹ لو پرنس اب ایڈوانٹیز کے ہیں ہائیلی جو ہیں کنٹریکٹڈ ہے فرم ایزی ٹو سٹور ہو جاتی ہے ریلائیبل سپلائی ہے لور کوسٹ اپار یونٹ ایریاز کمپیٹو ادھر دیس ایڈوانٹیز کے ہیں ہائیلی پروٹنگ ہے ایویلیبل صرف کچھ جگہوں سے ہی نکلتی ہے ہائیلی جو ہیں رننگ کاؤسٹ ہے یہ اور لیمٹی سپلائی ہے کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں نیکلر انرجی تو نیکلر انرجی وہ ہے نیکلر پاور کی وجہ سے خیلی ڈیولپ کی جاتی ہے ہائی نیکلر جوinging لاkeeper کی جاتی ہے ٹھیک نیوٹر alt cu intel جو لائٹر نیوکلائی میں سپلٹ کیا جاتا ہے وہ جو ہے نیوکلائی میں وہ ریلیز کرتا ہے لارج امانٹ آف انرڈیز کو ون ایم یو یو تھا اٹھو تھاٹی فائف جیلڈ انرڈی ایکول تو برننگ آف فیفٹین میٹرک ٹرنس آف پول تو اس میں بہت زیادہ انرڈی پہتا ہے ایک نیوٹرن کو انہیں بمبارٹمنٹ کیا ہے جو ایک نیوکلائی پہ تو وہ آگے دو میں جو ہیں ڈیوارڈ بہت زیادہ انرڈی پروڈیس ہوئی ہے یہ نکل فیشن اب نکل فیشن میں ہے کہ یہ ریاکشن ہے جس میں دو اور جا زیادہ جو ہیں وہ نکل جائے میل کر تو آر ٹو مور ڈیفرنٹ آمک نکلائی اینڈ سب اٹامک پارٹیکلز وہ ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ماس بیٹوین پروڈکٹس اور ٹو مور ڈیفرنٹ آمک نکلائی پروڈکٹس کیا ہوتا ہے جو ہوتی ہے اب انرجی کو کنزر کیوں کرنا چاہیے کیوں کہ انرجی کی جو ہے نا وی کیا لیمٹیڈ فیولز اولیپر وارت ہمیں زن کی پر بہت کم جو ہیں زمین پر انرجی میسر ہے فیول میسر ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈے بڈے انکریز ہو رہی ہے بٹھو ہے نیو ریسورسز آر لیک ہیں واری فیو ہیں ڈیفیکلٹ ہیں تو فائنڈ تو اس وجہ سے پوسیبل جو ہے نا یہ سارے اگزاست ہو جائیں اور جو ہمیں ہمیں we will have to switch over to alternate ہمیں جو ہے نلٹرنیٹ کے لیے چیزیں کریں اب ایسی solution جن کے لیے کوئی cost کی ضرورت نہیں ہے بس ان میں انرجی ایٹم جو لائٹنگ کے لیے ہم use کرتے ہیں اب اس میں کیا کریں کہ turn off lights light کو off کر دیں and use day lighting تو دن کی جو ہمیں دن کو lights کو off کر دیں تو آپ ایٹ سے ٹوانٹی پرسنٹ جو ہے نا انرجی save کر سکتے ہیں heating air conditioning تو set thermostat as low as possible تو جتنے کم ہوسکے اتنے کم پہ رکھیں تاکہ جو ہے نا saving ہو heating ventilation and air conditioning جو ہے نا school کہتے ہیں کہ limit a school limit after school activities to as few cooling zones are possible صرف کچھ جگہوں پہ ہی رکھیں تاکہ جو ہے نا وہ وہیں پہ وہ اس کی جو فیملی والے اگر ایک روم میں بیٹھیں تو ایک ہی ایسی ہونے رہے گا تو energy اس طرح وہ کہتے ہیں کہ save ہوگی heating ventilation and air condition do not block air flow to HVAC events تو air block کو کنٹرول کریں نہ اس کی stop کریں پھر جو ہے نا doors window وغیرہ کو close کریں جب ایسی وغیرہ کو اپران کرنے ہوں تاکہ energy زیانہ ہو office equipment کو جو ترن آف کا دہا ہے مشین جب وہ use میں نہ ہوں چیزیں آہ lighting میں جو ہے نا replacement کریں اچھی fluorescent lights ویرا جو نا LED lights use کریں یہ دوسری پھر ہیں جو ہے نا energy saver جو ہے نا وہ use کریں تاکہ جو ہے نا energy کا کم ہو use پھر energy star products جو میٹ کرتے ہیں strict energy option سی جو ہے یہ امریکہ کا کچھ ہے اب یہا recycling وے کیا ہے جی recycle کریں چیزوں کو تو آپ جو ہے نا وہ energy recycle bottles کریں recycle کریں ٹیٹین وغیرہ کو recycle کریں plastic bottles کو تو اس طرح آپ energy کو save کر سکتے ہیں آپ directly contribute کر سکتے ہیں switching off lights کریں جب وہ نا ضرورت ہوں ان کی using کریں refills instead of buying a new pen تو new pen استعمال کریں جو آپ پرانے میں اسی آئی بڑھیں materials جو ہے نا وہ bulk without packing وہ material لے ہیں جو پھائکنگ کے بغیر ہو اس کے بعد by growing plant درختوں کو زیادہ زیادہ grow کریں vegetarian بنیں all so you save energy سے بھی آپ energy save کر سکتے ہیں vegetables 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 سے زیادہ کھائیں encourage کریں جی فوڈ جو made of joe اور بچرا جو چیزیں ہیں اور ہم جو ہیں وہ سبزیوں کی یہ بنی ہوئی ہیں جو ہم اگاتے ہیں فصل اگرہ کی بچرا اگرہ کی وہ کھائیں buy not wasting food food کو waste نہ کریں use کریں جو ہے نا جو cfl جو ہے نا crystal field lights کو اور balance کو ٹیوبز کو اب آپ digital camera LCD جو ہے نا یہ جو چیز چیزیں بنی ہیں stainless steel utensils اس طرح کھائیں use کریں بھی آپ save کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا recycle کرنے سے ہم جو ہے وہ use کر سکتے ہیں turn off کریں electronic devices جب آپ use نہ کر رہے ہوں لیپٹاپ بند کر دیں فون جو ہے نا وہ اگر آپ use نہیں کر رہے تو اس کو display come use کریں پھر جو ہے نا replace کریں old bulbs کو new کے ساتھ یہ پایرامیڈے پہلے energy conservation پھر energy efficiency or renewable energy to renewable energy جس کو use کریں پھر energy efficiency کے مطابق کام کریں energy conservation conserve کریں اس کو بچائیں خون پہ جو ہے نا وہ lights کو جو ہے نا ایسے یار وقت آن نہ رکھیں reduce کریں energy appliances کو improve کریں جو اور جو ہے نا water heating efficiency کو reduce کریں energy cost cost کو public places پہ جو ہے نا switch off کر دیں lights جو ہے نا station railway station وغیرہ پہ جب وہ use نہ ہو رہے ہیں switch off کر دیں street lights کو day کو big hoarding جو ہے نا وہ یا زیادہ جو ہے نا زخیرہ اندازی نہ کریں street lights کو جو ہے نا صرف night کے لیے رکھیں اب جو ہے نا human جو energy consumption ہے وہ grown اور یا steadily through the human industry تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا وہ new کچھ جو ہے نا وہ energy conserve کریں اور نیو جو resources ہیں ان کو دونے کی کوشش کریں that's all بارتamoین وفاہن بدلا لوگ کو بدو